ہاں یہ سن دوہدار آٹھ میں جو بمبلازٹ ہوئے تھے اس کے نتیجے میں ان لوگوں کے اوپر الزام لگا تھا جس طرح سے کہ الزام برابر مسلمانوں کے خلاف لگتے رہے ہیں اور جمعیت علماء ان حالات کے اندر ان کے کیس کو لڑ رہی تھی اس طرح کے لوگ بلکل بیار و مددگار ہوتے ہیں کوئی ان کی مدد نہیں کر پاتا ہے جمعیت علماء ان کے کیس کو لڑا اور یہ تیرہ سال سے تقریباً ستہتر آدمی جیل میں بند تھے اب آخر کیس کا لوگرپورٹ سے فیصلہ ہوا ہے تو اندر اٹھائیس آدمیوں کو بری کیا گیا ہے اٹھائیس آدمیوں کو فانسی کی صدہ دیئی ہے اور گیارہ آدمی ہیں جن کو انہوں نے عمر قید کی صدہ دیئی ہے ہمارا ماننا یہ ہے کہ جمعیت علماء ہند اس سے پہلے بھی اکثر دھام مندر کے کیسوں کو لڑ چکی ہے اور اس کے اندر گیارہ ملزم قرار دیئے گئے تھے جن کو لوار کوٹ نے پھر اس کے بعد ہائی کوٹ نے سب نے ان کو فانسی کی صدہ دیتی تھی جمعیت علماء نے ان کے کیس کو لڑا لے کر ان کے لئے مدد کے دروازے کو کھولا اور اللہ کا شکر ہے کہ ان کے اندر سات ملزمین کو تو بائزت بری کیا گیا اور باقی ملزمین میں سے دو ملزمین کو عمر قید کی صدہ دی گئی اور باقی ملزمین کو رہا کر دیا گیا اسی طرح پر ہم یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ ان کے اندر بھی جمعیت علماء انشاءاللہ آخری حد تک کیس کو لڑتی رہے گی اور جو بھی خدمت کی جا سکتی ہے اور جس طرح بڑے سے بڑے وقیروں کے خدمت ہائی کوٹ میں اور سپریم کوٹ میں لی جائے جائے گی اور ہمیں یہ توقع ہے کہ جس طرح ہمیں سپریم کوٹ سے بڑی بڑی مددیں ملتی رہی ہیں اور اسلام مندر کے سلسلے میں ہمیں مدد ملی ہے اسی طریقے پر انشاءاللہ ان مدرومین کے سلسلے کے اندر بھی ہمیں مدد ملے گی اور اللہ چاہے گا تو یہ باجزت بڑی ہوگا تو کیا آگے سپریم کوٹ میں جانے والی ہے جنرے بلکل ابھی تو ہائی کوٹ کا بس رہا ہے جتنے دن بھی لگے ہم ہائی کوٹ میں جائیں گے ہمیں توقع ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہائی کوٹ اسی سے ان کی سزا میں تقفیف ہو جائے لیکن اگر خدا نخواستہ وہاں کامیاب نہ ہوئے تو ہم سے بھی ہم کوٹ میں جائیں گے